اس عبادت کے لیے روزہ کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا بالآخر پہلے تو ہر مہینے کے تین دن تھے بالآخر مستقل تا قیام قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے اس کی علت کیا ہے ظاہر بات ہے کہ سارے بارہ مہینے اللہ ہی کے ہیں ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں دنوں میں سید الایام جمعہ کا دن ہے مہینوں میں سید شہ اشر یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک کیوں ہیں اب آپ پڑھئے تیسری آئے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلت القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب یہاں دو چیزیں علید علیدہ سمجھ لیجئے ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا بائیس برس میں بہرحال اس زمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے ایسے ہی نہیں کہ خیوہ ہی اس کو ترجیح دے دی گئے اس کی حکمت ہے غائت ہے علت ہے اس کا سبب ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اسی میں وہ لیلت القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے بائیس برس چھے سو دس عیسوی سے چھے سو بتیس طرح اس معمیوں کو کیسے حل کریں گے اس کا حل کیا ہے رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلت القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعہتن پورا کا پورا سماع دنیا پہلا آسمان جو ہے ہمارا اس کے اوپر نازل کر دیا گیا اس کے لیے لفظ ہے انزلا انزلا ینزلو انزالن کے معنی ہے دفعہتن کسی کس کو اتار دے اور نزلا ینزلو تنزیلل کے معنی ہے رفتہ رفتہ ترجہ درجہ 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 اتار اعلام کسی شیئے کو خبردار کر دینا بتا دینا بس ہم نے بتا دییا تم جانا تمہارا کام تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا اس کے دماغ میں اتارنا دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا یہ سمجھ میں آگئی تو اگلی بات تعلیم اس کو کہتے ہیں تو انزال دفعہتن اتار دینا تنزیل رفتہ رفتہ تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكُ جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نزلناہ تنزیلا رتلناہ ترتیلا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا لیکن لیلت القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوہ محفوظ سے سماع دنیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خُدل لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ قرآن کیا ہے کیا بنا کر نازل کیا گیا یہ حال ہے یہ لوگوں کے لیے پوری نو انسانی کے لیے ہدایت ہے اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبے کی گجائش ہیں از خود روشن بینا اسے کہتے ہیں وہ شہر جو از خود روشن ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پس خود واضح تو بینات من الہدہ جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے واضح چیز ہے جو انسان کے لیے اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے یہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمہ نہیں کیے وَالْفُرْقَان بینات من الہدہ وَالْفُرْقَان یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شہر بیین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ویسے تو عظمت قرآن قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرسکوں اندار میں بھی آئی ہے لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا یہاں جو قرآن کا تعریف کر آیا گیا وَبَيَّنَاتِ مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَان اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا